پاکستان میں والدین کی سب سے بڑی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر بان جائے اور یا پھر دولن بان جائے فٹا فٹا تو آپ کی والدہ بھی ڈاکٹر ہیں اور آپ کا بھی جب میڈ سکول میں داخلہ ہو گیا تو اس کے بعد تو ان کی بھی سب سنی گئی ہوگی اور آپ کی زندگی میں بھی آج تک اس کے بعد سے پشتاوا ہی کوئی نہیں ہوگا اصل میں جو زندگی کتے والی آپ کی میڈیکل کالیج میں ہوتی ہے وہ یا پھر کتیا والی اور بھی یعنی کہ اس سے بری تو اس سے بہتر ہوتا ہے آپ کو وہاں جا کے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ کاش وہ جو نہیں پرانے زمانے میں کہتے تھے تو ٹڈی چی کو لگیا ہوتا تھا چنگا سی آپ کا بھی یہی دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنی ماں کے ٹڈ میں ہی کو لگیا ہوتا کیونکہ وہاں جا کے بھی ایک بہت بڑا جو پارٹ ہوتا ہے اس کا بہتا ہے ہسٹری ٹیکنگ سیکھنا تو ہسٹری جو ہے نا وہ اصل میں جب آپ نے لینی ہوتی ہے کسی بھی مریض سے پڑھنا لکھنا تو خیر ڈیفکلٹ ہے ہی وہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک سب سے مشکل دنیا کا کورس ہے جو ہمیں کرنا پڑتا ہے اور پروفیسروں کے اور یہ سب تانے دے سننے پڑتے ہیں خیر وہ آسان ہی تھا بلکہ جب مریض ہمارے سامنے اسپیشلی جب گائنی یا آبس کے مریض ہم جاتے تھے گائنی یا آبس مطلب کہ زچہ یا پھر خواتین سے ڈیلیٹڈ مسائل اور تو ہمارا جو بیش تھا اس میں لڑکے بھی تھے بچارے اب وہ لڑکا کوئی بچارہ چیچو کی ملیاں سے آیا ہوا ہے کوئی پھالیا سے آیا کئی سے آیا ہوا ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں کبھی یہ باتیں شاید سنی بھی نہیں ہوتی لہور میں بھی شاید رہتے ہوں تو انہوں نے نہیں اتنی سنی ہوتی اب جب انہیں یہ ہسٹری لینی پڑتی ہے تو وہ اور گائنی کے سوالیں سوتے ہیں کہ آپ نے فنگر کاپ پہ کاؤنٹ کے کہ دس سوالیں میں نے پوچھنے ہیں آپ کا مہواری کا بات یہ ہے آپ کتنے کپڑے استعمال کرتی ہیں اب آپ انہیں خامد سے ملتی ہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی تکلیف ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے اب یہ باتیں اب لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں وہ بچارے قویشن نا یاد کر رہے ہیں پیپر سے پہلے اب وہ کر رہے ہیں مجھے بھی بھی یاد ہے کہ وہ لڑکا لمبا چوڑا حسین ظاہری بات ہے مجھے کبھی اس نے نمونی لگایا تھا وہ نا ہسٹری کے سوال یاد کر رہا اب کہہ رہا کہ اچھا آپ کو جب مہواری آتی ہے کتنے کپڑے استعمال کرتی ہیں جب آپ اپنے خواہن سے ملتی ہیں آپ کو تکلیف تو نہیں یار ایکی کش کرنا پہ رہے ہیں مار گئی کماریاں توسی کڑیاں ہوتے ہیں اچھا گندے سوال کہاں دے ماں پی رہا کہتا ہے اے دلنا کرنے سے آنڈیاں کہاں شرم ہے یا نہیں ہے ایک تو پہلے ہی بھائی ہم اتنا وہ شیم ہوئے ہوتے تھے کہ ہم نے یہ سوال پوچھنا ہے ہمارے ہاتھ کہاں پر ہیں آنٹی جب آپ اپنے خواہن سے گلتی اتو آنٹی نے سانو پہ آئی جانا کہ دفعہ دھولانت تاڑیاں شکلاتے دور فٹے موٹاڈیاں پڑھائیاں تے تانو ہے اب وہاں خواہدہ پڑھ جاتی دی کہ تانو کوئی شرم ہے یا نہیں ہے کہہ سوال سانو پوچھ رہی ہیں توبہ توبہ لوگوں نہیں اچھا کچھ آنٹیاں بڑی چسکے باز بھی ہوتی تھے ہاں سپیشلی جب لڑکوں نے جا کے کسی لڑکی نے زیادہ گھبراتے ہوئے ان سے پوچھنا نا کہ آنٹی آپ کب تو آنٹی نے آگے سے اٹھا ہونو تے پاس اچھاٹی دے او ملنا ملانا تاڑے انکل ہونو او گالت نہیں نا رہی پھر ہونو بڑے ہو گئنے او دن سن قدید جوانی دے او نا کتے ملنا ہونو تے پاس سگرڑ پی پی کہ اٹھا ہونو پتا ہے پھر شوگر ہو گئی تاڑے انکل ان کو نہیں رہ گئنے ہونو تے مطلب اس طرح کی بھی باتیں آجانی نا تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنا کہ ایکسکیوز می مطلب یہ کیا اور اس طرح کی باتیں تو یہ سب چلتا رہتا ہے اور کئی دفعہ اچھا مائیاں آتی ہیں بچاری ایک کوئی ستر سال کی مائی ہوگی بھائی اور اس کا ساتھ نا اتنا سا بچہ لیٹا ہوا تو میں نے سوچا کہ شاید دادی یا نانی ہوگی تو جب ہم نے ہسٹری رہ نہیں وہ اس میں پتا نہیں کوئی شبنم بی بی یا فرسکورو کوئی نام لکھا تو ہم نے کہا کون ہے شبنم بی بی جن کا بچہ ہوئی تو مائی نے نا ایسے موں کے اپر کپ پتر میں ہی رہی ہے کہ مائی جی کہ کنے کیتا ہے تھاڑے نال کیوں کیتا ہے تو وہ گئے بیٹا کا سمجھ گا لو بہتے صرف بابے کول پہر گرم کرن گئی سے رزائی چا تو ہم نے سمجھ نہیں دی تھی کہ پہر گرم کرن گئے میریا نو آکار نے ہی سن پس بابے دا دا آل آگ گیا میں موچ پانی بھنی ہے لوگ کا میرے پتر میں نال گال نہیں گیا ہم نے کہا کیوں آپ کے پتروں کو نہیں بتا کہ آپ کس طرح وہ اس دنیا میں کیسے آئے ہیں تو بطلب بڑے بڑے یہ ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ پاؤں بھی گرم کرنے کوئی بھلائے نا تو بیٹا نہیں جانا یہ پاؤں گرم کرنا ہوتا کیا ہے نہیں آپ نے بس یہی کہنا ہے کہ نہیں میرے گرم ہے جناب بے پیان کے رکھا کرو آپ اس کو نہ سمجھائیں اس کو نہ سمجھ رہنے دیں اس کے نہ سمجھ رہنے میں تمہارا فائدہ ہے پھر آپ نے ان کو یہ کب بتایا پھر آپ کی فائدیاں فائدیاں تاندرے چاہتے ہیں تمہاراً ہم نے مطلوب راحتéis مگرم کر8 مجھے کیوںPS مجھے اس لرے physicist میرے سجد جی ایسے تو اپنا پھکا خربوزہ نانا پیچو اس کو تمہیں کیسے پتا کہ وہ اور کسی ریڈی پہ نہیں گئی بات یہ ہے کہ مجھے پہلی مجھے پہلی مجھے کسی بیٹا آپ کا فیوریٹ فروٹ کیا ہے ایپل چوٹ پچھے ان چھلکوں ہیں تو میں پھسنی آنا تاڑی لگتا ہے پوری یونٹ ایک کوئی فروڑتے لگی